ہم کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے جامعہ شرفیہ مہارک پور ہند کے حضرت مولانا مفتی بدر عالم مزبائی صاحب مددزللالعالی کی بارکہ میں مجلیز تجہیو تکفین کے اسلامی بھائی حاضر ہوئے اور ان کو امیر اہل سنت دامت برکاتو مولعالیہ کا قبر کی گہرائی اور قبر خدرین کے تعلق سے ایک مدنی قلدستہ دکھایا گیا جس پر حضرت مولانا مفتی بدر عالم مزبائی صاحب نے مدنی چہیرل کو تاثرات دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتو مولعالیہ نے جو کچھ بیان کیا وہ شریعت کے مطابق ہے اور واقعی في زمانہ اس معاملے میں لوگ قفلت بردتے ہیں مجھے آج بڑی مسررت اور شادمانی ہو رہی ہے تحریک دعوت اسلامی جہاں بہت سارے اسلامی شعباجات پر کام کر رہی ہے وہیں ایک شعبہ تجہیز و تکفین بھی ہے مجھے ایک کلپ دکھائی گئی میں نے دیکھا حضرت امیر اہل سنت نے جو قبر کھودنے کے مسلون طریقے بتائے اور تجہیز و تکفین کے جو مسلون طریقے بتائے بلا شعبہ وہ شریعت کے مطابق ہے اور واقعی اس میں غفلت بردنا مردے کے ساتھ بہت بلا ظلم ہے لوگ پتا چلا کہ قبریں ایسی کھود رہے ہیں آج کل تھوڑا سا کھود دیں گے اوپر دیوار کھڑی کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ یہاں مردے کی بے حرمتی ہوگی مردوں کی بے حرمتی سے متعلق بہت پعید آئی ہے کہ مردوں کو بے حرمت نہ رکھے گئے اسی لئے قبروں پر چلنے کو سختی سے منع کیا گیا حدیث شریف میں قبروں پر بیٹھنے کو سختی سے منع کیا گیا اسی لئے شریعت متحرہ میں بازابتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبروں کو خوب گہرہ کھودا جائے اس لئے اس میں حکمت یہی ہے کہیں جانور کھینچ کر باہر نہ لے آئے یا اوپر آپ نے رکھ دیا تو برسات کا موسم آیا تو مٹیاں بہ گئیں پھر مردہ کھل جائے گا اس سلسلے میں بہت اچھی باتیں میرے علیہ السنت نے بتائی اور ہمارے جامعہ شفیہ مبارک پور کا اشرفیہ انٹر کالج وہاں پر بھی تحریک دعوت اسلامی کے مبلگین نے مسئلہ تجیز و تقفیر سے متعلق ایک نشست رکھی تھی وہاں اصری تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اور وہاں کے اساتذہ کو ٹیچروں کو سمجھایا کہ تجیز و تقفیر کی کیا اہمیت ہے کفن کیسا دیا جانا چاہیے قبر کیسی کھو دی جانی چاہیے بہت شوق سے لوگوں نے سنا اور بہت ہی لوگوں نے اس سے حاصل بھی کیا اور انشاءاللہ اس پر سب لوگ عمل بھی کریں گے نفی زمانے نا تحریک دعوت اسلامی جو ہر محاص پہ موسیقی چکم بہت این iese بہت بہت